سبسکرائب اینڈ کلک کرنے بیل آئے گان تھینک یو اسلام علیکم کیسے ہی آپ سب آج میں بنانے دکھوں شبارما ریسپی ایٹھ ہوم کیسے بناتے ہیں اب یہ ہم شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس بیکنگ پورڈر اور میرے پاس یہ میدہ فائن فلور اور یہ میرے پاس ہے درائی ملہ خوشک دودھ ڈال رہے ہیں اس میں خوشک دودھ کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے فریش یوگرٹ دہی دو سپون ڈالیں گے اس میں دو سپون ہم نے دہی ڈالی اب ہم نے یہ ڈال دیا یا آئل تاکہ یہ چیزیں ہم اس لئے ڈال رہے ہیں کہ اچھی طرح سے ہمارے جو ہے نا پیزے کی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے شوار میں بھی یہ چیز استعمال ہوتا ہے جہاں پہ مرضی کر سکتے ہیں پھرار یہ میں بریڈ اپنے خود بنانے لگوں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ لگائیں گے پانی تاکہ یہ بن جائے اب ہم نے اس میں ڈال دیا بیکنگ پورڈر تو اس طرح آپ لوگوں نے اتنی دنی گورڈٹی میں ایسے ہی چیزیں یہ ڈال لی ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح ہم اس کو گھونتے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ اور پانی لگا رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہو چکا ہوا ہے گھوندا کیا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اس بول کے اندر ہم نے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو بول میں یہ ایسے یہ دیکھو ہاتھوں کو اب چپک نہیں رہا بلکل ریڈی ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں بول میں میں نے رکھ دی ہے اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک گھنٹے کے بعد یہ بلکل تیار ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم دوسری چیزیں لیں کیپسی کام پڑی ہے ہمارے پاس ایپل کیپج ہے یہ وائٹ ساس ہے یہ دوسری شبارمہ ساس آئیل ہے بریڈ ہے چکن ہے کھیرہ ہے بندگو بھی ہے یہ چیزیں میں نے رکھیں ہیں سویا ساس وینیگر ریڈ چیلی یہ چیزیں میں نے رسپی میں پڑی ہیں اب ہم نے یہ فرائی پین میں تھوڑا آئل لیا ہلکا زدہ کہ بریڈ کا جو ٹیسٹر وہ پراتھے جیسی لگے ٹھیک ہے اب ہم بریڈ کو اس کے اندر پکا رہے ہیں فرائی پین میں تو اب یہ دیکھیں میں نے لو آنچ پہ پکا رہا ہوں آپ لوگ بھی گھر میں آئے صحیح بنائیں تو آپ سے روٹی بھی یہ صحیح بنے گی اور اسی طریقے سے آپ شوارما بنائیں پیزا بنائیں جو مرضی بنائیں ویسے بھی سردیوں کو موسم ہے سپاسی کھانے کا تو پھر اپنے ہی مزہ اپنے ہی ٹیسٹ ہے اب یہ دیکھیں بریڈ نے اپنی شکل چینج کر لی یہ پراتھے کی طرف دیکھنا اس کی لک ماشاء اللہ کتنے پیاری لگنے لگ گئی ہے اب روٹی تو مائی تیار ہو جب میں نے چکن ڈالنا اس میں آئل ڈال دیا اس میں چکن میں برون کریں یہ چکن کو ہم نے برون کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح ہمیں چکن کو کانا ہم نے چھترا ہے ایسے ہم نے اس طرح میں ساتھ ساتھ اس پہلا رہا ہوں تھا کہ یہ نیچے نہ لگے یہ بڑا مزے کا ٹیسٹی اور زبردست بنے گا اب یہ دیکھیں یہ بلکل یہ ہاف دن ہو چکا ہے چکن تو چکن کے بھی ہم نے کیوپس کٹی اس میں لئی ہے دوسری جو اوپر ہم نے گارنش کرنے جو چیزیں پیزے میں بھی چیزیں جو لگاتے ہیں اب شوار میں بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کٹنگ یہی راتی ہے وارٹر لگیا ہم نے تھوڑا سا لیکن اس کے اندر جو ہم نے پیاز ٹماٹر یہ چیزیں اپنی دلے گی اس میں تو یہ ہمارے جو مکس مسالے پڑے ہیں یہ ہم نے تکہ مسالہ ریڈ چلی گارلک پوڑر جنجر پوڑر دڑا میرچ کوٹی ہوئی ہردی ریڈ چلی سالٹ یہ چیزیں ہم نے اس میں ڈال لی ہیں جس کو آل سپائسز مکس میں رکھی ہوئی ہیں اب ہم نے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں مکس مسالے ہم نے پانی کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ساسا دیکھیں لوک کتنی پیاری خوبصورت لگ رہی ہے ہم نے آر چیز کو نارمل لیا ہوا ہے پانی اور آئل آئل بلکل نارمل لیا زیادہ آئل اس کا سائدہ نہیں ہے وہ ویسٹی زائی ہوگا اب یہ دیکھیں اپنی شکل تیار کر گیا تھوڑا اس میں وینیگر لگائیں گے سرکا سرکا میں نے لگا دیا اب اس میں ہم لگائیں گے تھوڑا سویا ساس یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں لگانا پھر وہ اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے ایسے نارمل اکثر بعض عورتیں گروہ میں یہ چیزیں بہت زیادہ ڈال دیتی ہیں پھر کہتے ہیں ٹیسٹ نہیں بنا ذائقہ کیا ہے آپ نے چیزیں اتنی ڈال دی ہیں جب آپ زیادہ مقدار میں مسالے ڈالیں گے تو وہ تو گھلا پکڑے گی نا ہر چیز آپ نے نارمل ڈال دائیں گے شکر یہ تھک ہوتی بہت خوبصورت بن گیا اور ماشاءاللہ اس کی خوشبو کتنے خوبصورت پیاری آ رہی اللہ اللہ نے اس میں برکر ڈال دی خوشبو خوشبو کھا در رہی کھانے دور تک خوشبو جا رہی ماشاءاللہ کس قدر کتنا خوبصورت چکن بن گیا بہت سپائسی ویا اور بہت ٹیسٹی مزے ہوئے اس میں میں نمک اور مرچ وہ میں نارمل رکھی ہی ہے لیکن جو اس میں ہم ساسز لگاتے ہیں ساسز کے اندر مرچ ہوتی ہے اس لئے یہ سپائسی ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں دلکل ویڈی ہوگیا اس نے آئیل بھی چھوڑ دیا بلکل تو اب ہم بریڈ کے اوپر یہ لگائیں گے جو ہمارے پاس یہ ساسز پڑی ہے ٹھیک ہم نے ساسز میں اس میں دھڑا مرچ اگر ہوتی ہے ٹوماتو پیچپ سرکھا نمک اس لئے ہمیں مسالے وہاں چیز یہ کام لگانے ہوگی یہاں پہ بھی ہم اس کو لائی لگائیں گے تیز نہیں لگائیں گے یہ چکن میں مسالے پیسٹ کر لی روٹی دیکھ ایک میں چھوڑی لگائیں بڑی لگائیں ویسے شوارما چھوڑی بریڈ لارج بریڈ کیونکہ چکن مٹویل زیادہ ہے ایسے لگائیں اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑی سی وائٹ وائٹ ساس کا اپنا ذائق اپنا ٹیس وائٹ ساس میں کافی چیزیں میں نے ڈالی ہوئی اور اس کی ریسپی میں نے لنک میں دے دیتا ہوں لنک میں تاکہ آپ لوگ بنائیں وائٹ ساس بہت مزی ہے یہ دیکھیں ایسے وائٹ ساس لگا رہے ہیں اور ساتھ ہی شکل یہ خوبصورد بن رہی ہے یہ دیکھیں وائٹ آپ لوگ پسند آئے یہ دیکھیں تو اب ہم نے جو ہمارے پاس چکن مسالہ ہمارے پاس ریڈی بڑا ہم نے وہ لگانا شروع کر دینا یہ دیکھیں چکن ہم زیادہ لگائیں گے بزار سے لگائیں چکن تو تھوڑا سا ہوتا چھوڑے پیسز میں ہوتا ہم ہم زیادہ مقدار میں لگائیں گے تو پھر مزا آتا بزار والوں نے یہ ہوتا ہے کہ چکن بہت کم ہلکہ سا لگاتے ہیں اصل مزا چکن کا کھانے کھاتا ہے دوسری چیز ہم ہلکی ہلکی لگائیں گے چمک رہی ہیں بریٹ کے اوپر خوبصورتی بن گئی ہے اور آپ لوگ اسی ریسپی یہ بلکل میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگ پہنچ رہے اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو جتنے بھی آپ کشوار میں کے نام آتے وہ لگائیں یہ بند گو بھی ہم ایسے لگا رہے ہیں یہ درمیانی درمیانی ہم یہ دیکھیں ہم نے ہلک ہلک خیرہ لگا رہے ہیں تو یہ دیکھیں خیرہ اس میں اپنی خوبصورتی دے گا ماشاء اللہ یہ دیکھیں خیرے اپنی خوبصورتی ہے ایسے ہم نے اس کے اوپر پیس لگا دی ہیں کمبر بول دی ہے کمبر ویسے بھی بہت زبردست چیز سیلڑ جو ہے آپ میدے کو ڈھنڈا رکھتا ہے یہ فائدہ بند کو بھی فائدہ ہے اس ایسے جو آپ کا سپائس میں بھی کمی آئے گی اس کا ٹیسٹ ہے اب اوپر اس کے وائٹ ساس لگا رہے ہیں ہلکی ہلکی دیکھیں کہ اس شکل کے قدر کتنی صورت لگ رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ تو یہ دیکھیں اسی طرح آپ کریں اسی ریسپی کے ساتھ تو اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور چینل کو سبکرائب کریں ہلک ہلکہ ریڈ ساتھ لگا رہے ہیں تاکہ اس کی شکل میں مزید خوبصورتی بن جائے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے رول کو بند کی ہے بند کروں گا بریڈ کا مو سے آپ کو پتہ چلے گا وہ کتنا کھولا مو رہ جائے گا اور چکن کے پیس اور یہ چیزیں موٹی نظر رہیں یہ دیکھیں وہ کس قدر ماشاء اللہ کتنا خوبصورت یہ اس کا مو